بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگرامی ایسا لگتا ہے کہ جیسے چائنہ نے امریکہ کے موں پر تھپڑ رسید کر دیا کیونکہ بہت ہی شدت کے ساتھ اور جارہانہ انداز میں اقتامات کرتے ہوئے چین نے امریکیوں کے ویزوں پر پابندی آئید کرنے کے ساتھ ساتھ کلچر ایکسچینج پروگرام اور چائنیز کمپنیوں کی شیرنگ پر بھی پابندی آئید کر دیا گزشتہ حفظہ ڈونر ٹرمپ انتظامیہ نے چین کی کمیونسٹ پارٹی ممبرز اور ان کے فیملی ممبرز کے لیے ویزا پر پابندی آئید کر دی تھی اب اس کے رد عمل کے طور پر چین نے اتنے سارے اقدامات کر ڈالیں وزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پرنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں اور نیچے دیا گیا کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کی گئے گا اس حوالے سے چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں ایسی لوبیاں موجود ہیں جو چین اور امریکہ کے تعلقات بگاڑنے اور انہیں عامنے سامنے لانے کے لیے متحرے گئے اور انہیں کی ایما پر اس قسم کی کاروائیاں کی جا رہی ہیں یاد رہے کہ حال یا اقدامات سے قبل بھی ڈونر ٹرمپ نے چین کو کئی مقامات پر ٹف ٹائم دینے کی کوشش کیا جن میں سے ہواوے فون کمپنی اور ٹک ٹاک ایب پر پابندی سرے فیرست ہیں جبکہ امریکہ نے چین کی آٹھ دیگر کمپنیوں پر بھی واشنگٹن میں کام کرنے پر پابندی آئید کر دی ہوئی ہے جن سے متعلق ان کا کہنا ہے کہ یہ چین کی نیوکلئر انجینرنگ سپیس کرافٹ اور ملٹری سے تعلق رکھتی ہیں یاد رہے کہ گزشتہ اقتے یو ایس انٹیلیجنس چیف نے بھی امریکی حکومت کو آگاہ کیا تھا کہ چین ملٹری پاور میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ سپر ہیومن فوجی تیار کرنے کے منصوبے پر بھی عمل پہ رہا ہے چین نہ صرف سٹریٹیجک میدان میں آگے بڑھ رہا ہے بلکہ وہ معاشی میدان میں بھی امریکہ کو ٹکر دے رہا ہے اور اگر معاشی میدان میں چین طاقتوار ہو گیا تو وہ امریکہ کو پچھارتا ہوا آگے نکل جائے گا لہٰذا اب دونوں ممالک کے درمیان ایک دوسرے کو معاشی حوالے سے ذکر پہنچانے کی کاروائیاں شروع ہو گئی ہیں دیکھتے ہیں یہ سرد جنگ کب ختم ہوتی ہے سرانجین ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر زرگیجیگا اور چینل کو سبسکائب کرنے